سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک باطنی بیماری ہے انٹرنل ڈیزیز ہے دل کی بیماری ہے دل کی روحانی بیماری ہے دل کی جسمانی بیماری نہیں ہے اب شماعتت کے جو اسباب علماء نے بیان کیے ہیں وہ چھے سکس ریزنز اور ان کی علاج بھی تجویز کی ہیں شماعتت کا ایک سبب ایک ریزن بدخواہی کی عادت ہے یعنی بدخواہی کیا ہوتی ہے کسی کا نقصان چہنا اور نقصان ہو جانے کی صورت میں اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے ان تمام چیزوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں یہ انسان کے اندر کی بیماری ہے اچھا اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں یہ ذہن بنائے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے دیکھنا بات کہنا اور ذہن بنانا یہ الکش ہے اب آپ اور میں السلام علیکم کہتے ہیں رسمن ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہیں اگر کوئی دل سے ذہن بنا کر کسی پر سلامتی بھیجے تو کیا خیال ہے اس کے بعد وہ اس کے لئے کوئی برا ارادہ رکھے گا نہیں اس نے تو ابھی خود دعا دی ہے سلامتی کی سلامتی کی دعا دے کر ایک دوسرے کو کیسے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بدخواہی کر سکتا ہے تو ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے آج اس کا نقصان ہوا ہے اور میں اس کے نقصان پر خوش ہو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہی معاملہ میرے ساتھ ہو جائے میں اس آفت میں مبتلا ہو جاؤں اور لوگ میرے آفت میں مبتلا ہو جانے پر خوش ہوں احساس کی بات ہے اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنا اس احساس کو جگانا یہ ضروری ہے اس کے علاج کے لئے دوسرا جو ہے شماعتت کا سبب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں بغض ہوتا ہے کینا ہوتا ہے اب کینا جس کے دل میں ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کو مسیبت میں دیکھ کر دلی سکون محسوس کرتا ہے اور یہ اس کی خوشی کا سبب بن جاتا ہے اچھا اب یہ کینے جو ہیں یہ ہمارے ہاں ہاؤس پولٹکس جو ہوتی ہے گھرے لو پولٹکس جو ہوتی ہے اس میں بھی بڑے ہوتے ہیں دیورانیوں جٹھانیوں میں نندوں میں نند کے ساتھ ہو گیا بھاوت کے ساتھ ہو گیا ساس کے ساتھ ہو گیا دیور کے ساتھ ہو گیا دیورانی کے اس طرح معاملے جو ہیں نا وہ آپس کے بھائیوں میں ہو گیا بہنوں میں ہو گیا اس طرح کے عجیب و غریب معاملے دیکھے جاتے ہیں سالوں کے ساتھ سوسر کے ساتھ ساس کے ساتھ عجیب معاملے دیکھے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دل جو ہے وہ بیمار ہے کسی کی تکلیف پر قلبی سکون ہو رہا ہے پہلی صورت کیا تھی کہ اسے بدخواہی کی عادت ہو گئی کسی کا نقصان چہنا ہو جانا اس پر خوشی کا اظہار کرنا کی تمام معاملات جو ہیں اس کے ساتھ ہیں کہ وہ چاہتا ہے ایسا ہو یا اس کے دل میں بغض ہے کینا ہے یہ الگ سیچویشن ہے لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ اپنے سینے میں کسی کے لیے گندگی کو غلازت کو نہ رکھے جیسے ہی خیال آئے کسی کے لیے کوئی برا کسی کے لیے کہ کوئی کسی کا نقصان ہو یا کسی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی الفیلنگ ہو اس کو ہم گندگی اور غلازت والی فیلنگ ہے اسے پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں یہ ذہن بنائے کہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا اور یہ بھی ذہن بنائے کہ حقیقی مسلمان کبھی کسی مسلمان بھائی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا اور بغض اور کینے سے متعلق معلومات بھی حاصل کرتے رہیں کہ کون سے چیزیں ہیں جو کینہ پیدا کر سکتی ہیں بڑی یہ ایک تفصیلی معاملہ ہے نا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرو کون سے علماء خاص طور پر وہ علماء جو ان چیزوں پر کام کر جیسے آپ عام زبان میں پیر کامل کے اللہ کے ولی اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو باطنی علوم میں کمال رکھتے ہیں پھر ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں سندتوں میں بیٹھتے ہیں پھر ایک اصلاح ہو جاتی ہے بندے کی اچھا بعضے دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے علماء نے بتایا ہے ہمارے اساتذہ نے بتایا ہے کہ ہم جا کے بس صحبتوں میں بیٹھ جاتے اور پھر دل کی بہت ساری سختیاں دور ہو جاتے ہیں اچھا بعض دفعہ وہ وہ بات اپنے درس میں بیان کر جاتے ان کی صحبت میں بیٹھنے میں کہ وہ جو ہمارا مسئلہ تھا گویا معلوم یہ ہوتا ہے بغیر کہے کسی نے انہیں ہمارا مسئلہ بتا دیا تو اسی لیے اس کے اصباب سے بچنے کے پھر طریقوں پر بھی کام کرے اس سے بچنے کی کوشش بھی کرے تو جیسی کسی کے خلاف الفیلنگ آئے نا جیسی آئے کسی کے خلاف الفیلنگ اس الفیلنگ کو وہیں کرش کر دیں بجائے اس کے اس کو پالنے سینےوں کو مسلمانوں کے کینے کی علاجت سے پاک و صاف کرنے کے لیے یہ کچھ انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہاں بیسک انفرمیشن اچھا تیسرا شماعتت کی ریزن کیا ہوتی ہے حسد یہی وجہ ہے کہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے حسد کرنا کیا ہوتا ہے کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں یہ خیال آئے کہ اس کے پاس یہ نعمت چلی جائے اس کا علاجت کیا ہے کہ بندہ حسد کی تباہ کاریوں پر غور اللہ عزوجل اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ سبب ہے حسد سے ہوتا کیا ہے کہ ایمان کی دولت چھن جاتی ہے دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے حسد سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں حسد سے بندہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے حسد کے سبب سے نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بندہ آپ نے نیک کام کیا لیکن حسد میں کیا آپ نے کوئی اچھا کام تو کیا پر آپ کے اندر حسد ہے پیورٹی نہیں ہے انٹینشن حسد سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی یہ بھی معاملہ ہوتا ہے اسی طرح بندہ جو ہے وہ نسرت الہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے اسی طرح حسد جو ہوتا ہے اسے زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ وہ حسد کے سبب دل صاف نہیں ہے اسی لیے حسد جیسی محلک مرض سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے یہ بھی محنت کی ضرورت ہے اچھا اسی طرح شماعتت کا جو چوتہ سبب ہے وہ ہے کسی بھی قسم کا کمپلیکس ہونا احساس کمتری مدد مقابل کی برتری اور اپنی مسلسل ناکامی میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اچھا کبھی احساس کمتری ایسی پیدا ہو جاتا ہے بندے میں وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ کسی نے کبھی کریٹسائز کر دیا یا کبھی وہ کہتے ہیں نا فیر آف آنون کوئی کریٹسائز کرے تو میں تو ویسا نہیں ہوں اچھا بعض دفعہ سوشل میڈیا کے دور میں آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ٹک ٹاک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پر فلٹرز استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ویسے ہوتے نہیں جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں اصل زندگی میں لیکن ان فلٹرز کی وجہ سے وہ زیادہ خوشنما معلوم ہوتے ہیں نتیجتا ان کو دیکھ کر کچھ لوگ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو یار کیا خوبصورت حسین لوگ ہیں یار ان کی سکن ٹونز دیکھو ان کا یہ دیکھو کبھی کبھی ان کے لائف سٹائلز کے اوپر لوگ جو ہے وہ بڑے وہ ہو جاتے ہیں احساس کم تری کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور ایک شو آف کا معاشرہ تو ہے ہمارے پاس اللہ محفوظ رکھے آپ اس شو آف سے اپنے آپ کو بچائیں نہ کسی کے شو آف سے مروب ہو نہ خود شو آف کرتے پھرے زیادہ تر یہ شو آف وہی کرتے ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں برتن خالی ہو تو بچتا ہے تھوتا بلکہ وہ کیا ہے اس کو آسان زبان میں کہہ دے نا کہ خالی برتن جو ہے وہ اقصل میں بچتے ہیں کبھی آپس میں ٹکرا جائیں تو بہرحال اس سے جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے احساس کم تری اس میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں ان میں بھی پھر شماعتت پیدا ہو جاتی احساس کم تری تو اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ جو ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا اپنی احساس کم تری کا ازالہ کریں اللہ کی رحمت کاملہ پر اپنی نظر رکھے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرے تاکہ کام ہو یا نہ ہو ثواب تو مل جائے نا پھر اپنی کامیابیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اپنی ناکامیوں کے اسباب پر غور کرے پھر ان کو دور کرنے کے لیے محنت کرے بجائے اس کے کہ کسی اور کو کوستا رہے وہ اپنی قسمت کا ملا ہے تمہیں اپنی قسمت کا ملا ہے تم محنت کرتے رہو کہ اچھا شماعتت کا ایک اور سبب کیا ہوتا ہے وجہ سے میری واہ واہ میں کمی آ رہی ہے تو یہ جو واہ واہ کے متلاشی ہوتے ہیں نا کہ ساری دنیا بس بیٹھے ان کے لیے تالیاں بجاتی رہے تو وہ اس کے پھر نقصان کے خواہش مند ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا کوئی نقصان ہوگا اس کی پاپیولارٹی میں کمی آئے گی میری واہ واہ ہو جائے گی تو سارا ریٹنگ کا دور ہے نا اچھکر آپ نے دیکھا سوشل میڈیا وارڈز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے لڑا جا رہا ہے اور واہ واہ کا سارا معاملہ ہو رہا ہے تو یہ اس کے نقصان کا خواہش مند ہوتا چلا جاتا ہے اور جیسے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے یہ خوش ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ حب جاہ سے اپنے آپ کو بچے یہ بھی اپنا ایک ذہن بنائے کہ اگر مجھے کوئی منصب یا عہدہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہو اب دیکھیں نا ہمارے ہاں ام نورت امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں سپیسیفکلی کیونکہ یہاں میں نے زیادہ کلوزلی اوبزرف کیا ہے مساجد کو مساجد میں آئے الیکشنز ہوتے ہیں الیکشنز ہونے کے بعد کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے کوئی ٹریجر آر بنتا ہے کوئی مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں بورڈ میمبرز یہ وہ فلانہ امکانہ تو اب اس کے اندر بھی یہ مسئلے ہو جائے مسجدوں میں حب جاہ کا مسئلہ ہے واہ واہ کا مسئلہ ہے جو اپوزیشن میں کینڈیڈیٹ کھڑا تھا اب اس کو یہ فکر ہے کہ یہ کوئی کام تو کرے جو الٹا ہو تو پھر میں اسے بتاؤں اور اس پہ تھو تھو کراؤں اور پھر بازابطہ ووٹس ایپ گروپس ہیں اور سرکولیشن ہوتی ہے اچھا پھر گرو بندیاں ہیں جتھے بندیاں ہیں کمیونٹی بڑی ہو جائے تو عمراء کے تو سرکلز ہیں بھئی اس سرکل میں بریک ان نہیں ہو سکتے آپ جب تک کہ آپ ان کے سٹیٹس کو میٹھ نہ کرتے ہوں بڑے مسئلے ہیں انفورچنیٹلی بڑی بڑی کمیونٹیز میں آپ میں سے وہ لوگ جو بڑی کمیونٹیز میں رہتے ہوں نے پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے ملٹائی ملینئرز کی الگ کمیونٹی بنی ہوئی ہے ان کے ذہن ہی نہیں ملتے بھئی کسی سے ان کے مزاج ہی نہیں ملتے وہ کسی کو اپنے اندر آنے ہی نہیں دیتے جو ان کی کیٹیگری پر فلفل نہ کرتا ہو اس طرح کے معاملات ہیں اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے آپ نے اس چیز کو اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہم نے کوئی کارے خیر کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے منصب کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر نہیں ملا مرضی اللہ کی کہ بھئی ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری نہ ہو اس لیے نہیں ملی تو بہرحال اللہ تعالی یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے عوضہ نہ دے کر اللہ مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا رہا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر مجھے سیچوئیشن میں رکھ دیا جاتا میں انڈر پرفارم کرتا تو میرے لیے وابال ہو جاتا لہٰذا میں اپنے بھائی کو اس کا قصور وار کیوں ٹھہراؤں اور اس سے شماتت کیوں کروں کہ اس پر کوئی مصیبت آئے اور پھر میں خوش ہوں ایسا نہیں تو حب جاہ سے بچیں اچھا اسی لیے ایک آخری چھٹا سبب جو اس زمن میں آتا ہے وہ بدگمان ہونا ہے یعنی جب بندہ کسی سے بدزن ہو جاتا ہے تو خواب وہ کتنا ہی نیک و کار ہو لیکن بدگمانی کی رسی اسے بلندیوں سے کھینچ کر پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے کہ اس کی تمام اتنی نیکیاں ہیں نا لیکن وہ اندر سے بدگمان ہیں لوگوں سے بس ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا وہ بدگمان رہتے ہیں ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں بڑی بوجل بڑی سخت طبیعتیں ہوتی ہیں کہ جیسی اس کے کسی بھائی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دینی بھائی ہو یا کوئی رشتے رشتہ داروں میں بھی تو فوراں خوش ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مسلمانوں سے بدگمان اور بدزن ہونے کے بجائے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھ خوامخہ اپنے دماغ میں مسلمانوں کے متعلق وصفصوں کو ہرگز جگہ نہ بلکہ اس طرح کے وصفصوں سے اللہ کی پناہ مانگے تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اس موزی مرض سے بھی نجات مل جائے تو بدگمانی جیسے محلق اور موزی مرض سے نجات کی بھی محنت کرنی چاہیے تو یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ باطنی بیماریاں ہیں اور یہ سب شماتت ہی کی کیٹیگری میں آتی ہیں تو یاد رکھیں شماتت کسی بھی مسلمان بھائی کی مسئیبت پر خوش ہونا ہے اور یہ نہایت ہی جو ہے ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے مزمت والا کام ہے خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب وہ اس مسئیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ بھی سمجھنے لگ جائے تو یہ تو اور ہی بڑی خطرناک شہ ہے بہرحال میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر یعنی اس کی مسئیبت پر اظہار مسررت نہ کر کہ اللہ اس پر رحم کرے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے یہ روایت میں نے لائک، شیئے، کمت اور سبسکر لسید ساد قدری